اللہو 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 نہ تابعین سے نہ قرآن سے نہ حدیث سے تو اس لئے رمضان مبارک کہنے کی مجیش نہیں ہے البتہ عید مبارک کہنا ثابت نہیں اور عید کی مبارک بادی ہوں دے سکتے ہیں شونقہ صاحب مفتی صاحب کیا لایانی کام کرنے سے ایمان چل جاتا ہے لیکن لایانی کام کرنے سے شونقہ صاحب کی ایمان تو نہیں جاتا ہے البتہ لایانی کام کرنا یہ اسلام کی اسلام کے خلاف ہے اور شریعت کے خلاف ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا انہوں نے حسن اسلام المرعی مالا طراق لایانی کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان لایانی کاموں کو چھوڑ دے تو ایک انسان جب اسلام میں داخل ہو گیا اور وہ مسلمان ہے تو مسلمان سے یہ امید نہیں کیا سکتی ہے کہ ایک مسلمان لایانی کام کر رہے لایانی کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے لایانی کام سے ہمیں بچنا چاہیے لائعانی کام سے پرحص کرنا چاہیے تو یہ کیا ہے یہ ضروری ہے لیکن اگر کوئی بندہ لائعانی کام کرتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ کفر اختیار کر لیا ہے اور یہ نفاق اختیار کر لیا ہے اچھا جی کیا منافق بھی ایک دن جہنم سے نکال لیے جائیں گے لیکن محمد مصطفیٰ صاحب منافق ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے کیونکہ نفاق جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہاں یہ کفر سے بھی زیادہ بتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا ان المنافقین فدہوکل اسفلی من النار کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے تو اس لیے اگر کوئی بندہ منافق ہے وہ جو منافق نبی علیہ السلام کے دور میں اس لیے اس کے دل میں تو کفر ہی کفرتا لیکن ظاہری طور پر دنیا میں بفاد کری اس نے اسلام کو ایکسپٹ لیا اسلام کا اظہار کیا منافق ہے اور منافق تو کفر سے کیا ہے نفاق جو ہے کفر سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اور کل قیامت کے دل منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں لگا جائے محمد مصطفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رحمت کیا ہوتی ہے رحمت ہوتی ہے اللہ کی شبت اللہ کی محبت یعنی کوئی بھی انسان جو بھی عمل کرتا ہے خیر رکھیں ہم نماز کرتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوتی ہے تو رحمت یہ ہے کہ اللہ کی محبت اللہ کی شفقدات اللہ کی عنایت یہ اللہ کا کیا رحمت ہوتی ہے اور جتنے بھی ہم نیک عمال کرتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کے ہی نتیجے موجود بات ہے اگر اللہ کی رحمت امبر نہ ہو تو ہم نہ نماز کر سکتے ہیں نہ قرآن پر سکتے ہیں نہ ہم اسی حق مند رسکتے ہیں نہ ہم کیا عمال کما سکتے ہیں اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے اللہ کی عنایت ہی ہوتی ہے اللہ کی شفقت ہی ہوتی ہے اس شفقت کے نتیجے میں اللہ میں معاملی دیتا ہے اس شفقت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دولت بھی دیتا ہے اس شفقت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیں پہلے کی بھی توفیق دیتا ہے تو رحمت کیا ہوتی ہے اللہ کی عنایت اللہ کی شفقت اللہ کی محبت